اگر آپ کو پتا ہے اختیارات کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہیں سب کچھ جتنے اختیارات میر کو دیئے گئے ہیں جتنے وسائل دیئے گئے ہیں یہ کراچی کی عوام جانتی ہے کراچی کی باشعور عوام کے علم میں ہے یہ کہ ہاتھ پیر باندھ کے سمندر میں پھیک دیا گیا ہے مگر انشاءاللہ ہمت نہیں ہاروں گا اپنی قیم کے ساتھ جتنے بھی وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ مسئلے حل ہوں میں ایک بار پھر یوسی گیارہ کے رہائشیوں سے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ مزید بھی کراچی کے جو دہرینہ کام ہیں رکے ہوئے ان کو بھی دیکھو گے کہ وہ بھی اب آگے بڑھیں گے اور حل ہوں گے انشاءاللہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہم میرے فیال میں اپنا کام کر لیں جا کے ایک اور بھی بات کلیر کر دوں ہمارا ایک تو سو دن کا پلان ہے اس پلان کی کڑی ہے یہ مختلف علاقوں میں جو کام شروع ہو رہے ہیں کچھ شروع ہو گئے ہیں مگر میں وہاں پہنچ نہیں سکا اس میں ایک دو دن دیر سے پہنچ رہے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں ساتھی پیار و محبت سے پھول پھیکتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے یہ پیسے کا زیاہ ہے وہ پیسہ کسی اور کام میں لگا دیا جائے ہم نے کوئی ایسے کارنامے انجام نہیں دے دی ہے کہ ہمارے گلوں میں پھول ڈالے جائیں ابھی کارنامے کرنے دے ہمیں جب انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے پھر ہم پھولوں کے مستحق ہوں گے ابھی پھول پھیکنا بند کر دیں پھول نہ پھیکا کریں ہم پہ اور اس پہ برا ماننے کی بھی کوئی بات دی ہے کیونکہ ایک روایت ہے ہماری مگر ابھی ہمیں ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے ہمارے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کر لیں پہلے اب آپ کے پاس کوئی اگر سوال ہے تو وہ کر لیں بلکل شاید آج ہی وہاں ایک دیرینہ مسئلہ ہے میں جگہ ابھی نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو جان کے میں کوئی تین چاہتے ہیں